یہ نے جناب ہمارے پائے مٹن پائے چھوٹے پائے بلکل تیار ہیں یہ بڑا مزیدار سالن بنا ہے بڑا زبردست بنا ہے آپ لوگ بھی اسی ریسی پی کے مطابق ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کا اس ریسی پی کا ایکسپیرینس کیسا رہا سلام علیکم دوستو چھوٹے پائے بنانے کے لیے پائے فریزر میں ہم نے فریز کیے ہوئے تھے ویسے ہی میں نے نکال کے کوکر میں رکھے ہیں پانی ڈالا ہے ایک دفعہ جب یہ اُبل جائیں گے وہ پانی ہم اتار دیں گے کیونکہ ہمارے پائے تازے نہیں ہیں اگر آپ فرش پائے لیتے ہیں تو پھر آپ بے شک ایسا نہ کریں تو ابھی جب پانی میں اُبال آئے گا تو ہم ایک پانی اتار کے تو پھر اس میں دوسرا مسالہ ڈال کے تو اس کو چولہے کے اوپر رکھ دیں گے یہ نے جی یہ اتنے فعہ اُبال آنا شروع ہو گیا اب ہم یہ والا پانی گراتے ہیں اور دوبارہ مسالہ ڈال کے اس کو ہم دوبارہ پکانا شروع کرتے ہیں چوراہوں والے برتن میں یعنی چھاننے میں ہم نے اُڈیل دیا پانی اس میں سے نکل گیا ہے اور یہ پائے اب ہم دوبارہ اس میں ڈالتے ہیں باقی مسالہ ڈال کے ان کو اب بھوننا شروع کرتے ہیں اچھا جی چھوٹے پائے میں ڈالنے کے لیے ہم ادرک اور لسن کا پیسٹ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے کچھ ادرک اور لسن کاٹ لیا ہے اور ادرک میں نے چھیل لیا ہے اور ادرک کاٹ لیا ہے ٹکڑوں میں اس کو اب ہم آہستہ آہستہ میش کریں گے گرینڈ کریں گے یہ لیے ہمارا ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کونڈے سے نکال کر مٹی کی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں اچھا جی اب ہم فکر میں ایک کپ آئل کا ڈالتے ہیں یہ ہم نے ایک کپ آئل ڈال دیا اور کافی سارے پیاز لانے کاٹے ہوئے ہیں اس میں میں یہ پیاز ڈال دوں گا پیاز کے ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک ہم پیاز کو بھونتے رہیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہلاتے رہیں گے آپ نے اس کو رکھ کے سائیڈ پہ نہیں ہونا ورنہ پیاز جل جائے گا اور یہ بلیک ہو جائے گا پیاز بلیک نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیاز کو صرف گولڈن براؤن ہونے دینا ہے یہ میں پیاز کو ہلاتا جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل میں پیاز کا پانی نکل کے شامل ہونا شروع ہو گیا ہے پیاز پکتا رہے گا اس کا پانی باہر نکلتا رہے گا آہستہ آہستہ یہ سارا پیاز جو ہے یہ براؤن ہو جائے گا اچھا جی ہمارا پیاز یہ دیکھیں براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب ہم ادرک اور لسن کے پیسٹ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھونتے ہیں بعد میں ہم اس میں باقی مسالہ جات ایڈ کریں گے اگر آپ کو یہ لگے کہ آئل کم ہو گیا ہے اور آپ کا جو مسالہ بھون رہا ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو گیا ہے تو شند کترے پانی کے آپ اینڈ کر سکتے ہیں پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا پانی ڈالنے جس کی وجہ سے یہ پیاز اور ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے وہ نیچے نہ لگے اس سے زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا اچھا جی ہمارا یہ جو مسالہ ہے یہ سارا پاگیا ہے تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم کماتر اور سوز مرچیں جو کٹی ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور دوبارہ ایک دفعہ اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہم پکائیں گے اچھا جی اب ہم اس میں نمک مرچ ڈالتے ہیں مثالے تین ٹی سپونر ہم اس میں نمک کے ڈالیں گے ایک ہو گیا یہ دو اور یہ تین ٹی سپونر اس میں ہم نے نمک کے ڈال دیئے اس کے علاوہ یہ کچھ اور چیزیں ہیں اس میں دو ٹی سپونر میں سورہ مرچ کے ڈالتا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ مرچیں ہم نے تیز نہیں کرنی پائے ہیں ان میں بہت زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ پائوں میں آپ نمک مرچ کو تیز نہ کریں ڈیڑھ ٹی سپونر اس میں ہم حلدی کا ڈالیں گے یہ ہو گیا ایک اور یہ تقریباً ہاف ٹی سپونر اب باقی مسالہ جاتھ ہم نے اس میں ڈال لے ہیں یہ دو یا تین ٹکڑیاں آپ اس میں دارچینی کے ڈال دیں کچھ پیسیزیں کاری مرچ کے یہ بھی اس میں پھیک دیں اس کے علاوہ باقی مسالہ جاتھ میں میرے پاس ہے ہی تھوڑا سا زیرا زیرا تقریباً ایک چڑکی بھر کے اس میں ڈال دیں گرم مسالہ یہ بھی اتنا کی ڈال دیں ایک ایک ٹی سپون تقریباً یہ چیزیں آپ نے ساری ڈال لی ہیں اجوائن یہ ایک سے ڈیٹھ ٹی سپون اجوائن ڈالیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پائوں کی جو سمل ہے وہ اس سے ہتم ہو جائے گی اگر کوئی سمل رہ گئی ہوئی تو وہ بھی اس میں ہتم ہو جائے گی کاری مرچ اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گا کیونکہ اس سے مسالہ زیادہ تیز ہو جائے گا یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے پکاتے ہیں ہلاتے ہیں تاکہ سارے مسالے میں یہ جذب ہو جائے اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈال لیں گی کیونکہ باقی مسالہ نیچے لگنا شروع ہو گیا ایک کپ کے برابر میں نے اس میں پانی ڈالا یہ جو مسالہ نیچے لگنا شروع ہو گیا تھا یہ لیکن مسالہ چیز ہو گیا آج کافی تیز ہے جس کی وجہ سے مسالہ نیچے لگ گیا تھا اب میں نے پانی ڈالا ہے تو اب مسالہ اس میں جذب ہو جائے گا اس کو اچھی طرح پکا لیا ہم نے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پائے اور ساتھ پانی ڈال کے اس کو ہم سون ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اچھا ہی ہم نے یہ مسالہ بھون لیا ہے یہ دیکھیں کسی اچھی طرح سے یہ بھون گیا ہے اب ہم اس میں یہ پائے سارے ڈال دیتے ہیں اور 15 سے 20 منٹ تک ہم ان پائیوں کو اچھی طرح بھونیں گے ان کا جو پانی ہوا وہ ہوشک کریں گے پھر اس کے بعد ہم ان کو پانی ڈال کے سکین ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھا جی ہم نے پائیوں کو 20 منٹ تک بھونا ہے کافی تیز آگ سے اب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں دو جنگ اور اس کو اوپر سے بند کر کے سکین ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ جناب اس میں میں نے دو جنگ پانی کے ڈال دیئے اب میں اس کو اوپر سے بند کرتا ہوں اور سٹیم ہونے کے لیے کوئی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہرکی آج پر اس کو سٹیم کریں گے تو اس کو بند کرتے ہیں اوپر سے یہ لیجی پریشر میں ہم نے اس کو سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے فی الحال چھو رہے کی جو آج ہے وہ کافی تیز ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کافی تیز رکھی ہوئی ہے جیسے ہی اس کی یہ سیٹی بولنی شروع ہوگی ہم اس کی آج ہلکی کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہلکی آج پر ایک گھنٹہ سٹیم ہوتے رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا جی ایک گھنٹہ ہم نے اس کو سٹیم کیا اس کے بعد میں نے اس کو پڑا رہنے دیا تھا آہستہ آہستہ گیس لکھ لی ہے تو اوورال ہم نے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگوا دیا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری کیسی بنی ہے اس کو میں کپڑے سے پکڑ کے ہلاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ پائے گل گئے ہیں یا نہیں گلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست گوشت ہڈیوں سے علیدہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنا کتنے زبردست انداز سے یہ گلہ ہے اب یہ ہڈی ہے یہ اس کی نلی ہے اور اس میں سے بول مہروب تقریباً نکل چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سادل ہمارا بڑا زبردست اور بڑا اچھا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں باقی چیزیں ڈالتے ہیں یہ جناب اس کے اندر ہم تھوڑی سی اوپر میتھی چڑھتے ہیں تھوڑی سی ہم نے میتھی ڈال دی اور کچھ گرم سالہ ہم ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون ہم نے اس میں گرم سالہ ڈال دیا کیونکہ پائے میں زیادہ نمک میتھی یا مسائلے ٹھیک نہیں ہوتے کولیسٹرول اس میں ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ چیز بی پی کو ڈسٹرم کرنے کا باعث بنتی ہے یہ دونوں چیزیں ڈال کے ان کو میں ایک دفعہ ہلاتا ہوں تاکہ یہ اُبال آنے کی پوزیشن میں ہے اتنے گرم ہیں یہ دیکھیں ہڈیوں سے گوشت علیدہ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ تری کتنی زبردست بنی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں تری کتنی زبردست بنی ہے اس کا رنگ کتنا زبردست بنا ہے پائے کا اب میں اس کو کسی بول میں ڈال کے آپ کو اس کا شاٹ دیتا ہوں یعنی جناب ہمارے مطن پائے چھوٹے پائے بلکل تیار ہیں یہ بڑا مزیدار سالن بنا ہے بڑا زبردست بنا ہے آپ لوگ بھی اسی ریسی پی کے مطابق ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کا اس ریسی پی کا ایکسپیرینس کیسا رہا ابھی اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ